دنازم بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے فشامدید کہتے ہیں پرگرام کا آخری حصہ ہے اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہم اور بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئے روز ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے اسپطالوں میں مریضوں اور ان کے لواہکین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف مریض اور ان کے لواہکین ہی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں کچھ کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود بھی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں تو یہ ٹو وے ہے کہ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اسپطال جو ہے وہ ہمیں سم ٹائمز نہیں مچھلی مندی لگ رہا ہوتا ہے تو اس پہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کا حل نکالنے کے لیے یہ سوچا گیا ہے کہ اب ڈاکٹرز کے نساب میں سوشل سائنسز کے اہاں مزامین شامل کیے جا رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز کے مریض کے ساتھ بات چیت کی طریقے کار خواتین کے آپریشن کے دوران اخلاق اقتدار کا خیال اور مریض کی مہنگی عدویات نہ لکھنے بارے ہدایات درچ کرنے کے اہم فیصلے کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہنیر صاحب یہ کیا ہے کس طرح سے اخلاقیات کا درس دیا جائے گا ینگ ڈاکٹرز کس نے منائی اور یہ لڑائی جھگڑوں کی بنیاد کیا بنی جس طرح آئی روز مریض کے لوائکین اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ویلس کمیٹی ایک بنائی گیا جس کا میں سر بھرا ہوں تو اس میں ڈاکٹر کے نمہندے بھی شامل ہیں اس میں انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا شیخ زہد میں ایک واقعہ ہو اس کے بعد ہسپیٹل باندھ ہو گئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے جس میں ڈاکٹر کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو ان لوائکین کے خلاف ایکشن ہوگا تو یہاں پہ میڈیا کی توسط سے میں ڈاکٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مریض کے ساتھ جو لوائکین آتے ہیں تو اس وقت وہ لوائکین راڑ رہے ہوتے ہیں مریض کو نہیں پتا ہوتا مریض کے ساتھ جو لوائکین آتے ہیں تو انہیں ان کی میڈیسنز ارینج کرنی ہے انہیں ڈاکٹر سے بات کرنی ہوتی ہے انہیں سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جس طرح تبدیلی آئی ہے اور آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر کی وجہ سے یہ تبدیلی ہے مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر جب اپنا نسکہ لکھتے تھے نیچے یہ بھی لکھ کے دیتے تھے کہ ووٹ امران خان کو جانا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کاسلی صاحب ایسا ہوا کرتا تھا پرسکرپشن میں ووٹ فور پی ٹی آئی بھی درچ کیا کرتے تھے ووٹ فار امران خان تو اس طرح سریجی ایسی غلطیاں تو ہوتی رہی ہیں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نساب میں سوشل سینسز کی تبدیلی کیا کی جاری ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ڈاکٹروں کی جو جس طرح ہٹالے ہوتی رہی ہیں امرجنسیاں باندھ رہی ہیں آؤٹڈور باندھ رہے ہیں تو نساب کے اندر ایسی چیزوں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا میں سنتیس سال بعد نساب میں تبدیلی کی گئی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے ڈاکٹر کے نساب کے اندر کہ آپ نے خواتین کا پریشن کرتے وقت کس اخلاقی اقدار کا خیار رکھنا ہے آپ نے مریض کو مہنگی عدویات نہیں لکھنی یہ بھی ایک اخلاقی اقدار کے اندر شامل ہے کہ آپ مریض کی نویت دیکھیں مریض کی طرف دیکھیں اس کی اسٹری پوچھ کے اس کے مطابق اس کو دوائی لکھیں مریض کے ساتھ آپ چیک اپ کیسے کس طریقے سے پیش آئیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے یونیورسٹری ہیل سینسر کے نئے ویوائی چانسٹر آئے ہیں پروفیسر جوید اکرم ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑا پوائنٹ بتاتا چلوں جاوید اکرم صاحب کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے چلی فون لائن پر موجود ہیں ویس چانسٹر ہیں یونیورسٹی آف ہیل سینسز کے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں پشنامدید کہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ وہ نام ہیں جس نے وائی ڈی اے کو مطاریف کروایا اور آپ ہی وہ نام ہیں جو یہ نساب دینا چاہتے ہیں یہ نساب جو ہے وہ جس کا تارف کروانا چاہتے ہیں تو سر ایک تو وائی ڈی اے آئی اور اتنا ینگ بلٹ تھا اور ریزسٹ کرتے تھے اگر کوئی لوائیکین ذرا انچی آواز میں بھی بات کرتا ہے تو ہاتھا پھائی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ اس وائی ڈی اے کو سمجھانے کی بجائے وہ نساب کی طرف آپ کا کیسے رجان آیا کہ نساب میں اخلاقی قدریں وہ سمجھائی جائیں ڈاکٹرز کو کچھ بتائیے گا ہمیں اس کے بارے میں بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اہم موضوع کے اور یہ آئے دیم کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹرز اور رشتہ داروں کا یا ڈاکٹرز اور مریض کا کلیش ہونا یہ بہت انفرچنیٹ چیز ہے اور میں از ایک ڈاکٹر جو کہ پانچ ملکوں میں کام کر کے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ از ایک ڈاکٹر مجھے سب سے محفول جگہ مریضوں کے پاس ملنی چاہیے مریض مریض حفاظت کا ذریعہ بننا چاہیے دوانوں سے بھی اور ویسے بھی ان کے لوحاتین مری پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں اور یہی ایٹیٹیٹ ہمارا ہونے چاہیے اس میں میرا نہیں چاہل کہ میں تبھی بھی کسی مریض کو یا اس کے لوحاتین کو رسپونسیبیلٹی دوں گا اس چیز کی ہم از ایلتھ کئر پروفیشنل از ایڈاکٹر ہی اس کی رسپونسیبیلٹی لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز اچھے بنا لیں گے یا نرسز یا پیرا میڈکل یہ بالکل غلط ہے ہم پہلے اچھے انسان بنائیں گے تو صرف اچھے ڈاکٹرز بن سکیں گے ورنہ کبھی بھی اچھے ڈاکٹرز نہیں بن سکیں گے اور اچھے ڈاکٹرز ہمیشہ دعائیں لیتے ہیں مریضوں سے مارکٹا ہی نہیں ہوتی مریض اور اچھے ڈاکٹرز کے ذرمہ ایسے سب ویڈی اے پہ مانسید کے ساتھ آپ نے بنائی جو ہمیں اکثر سڑکوں پر نظر آتی ہے دیکھیں وہ مہنے زنی ملائی وہ تو ایک ضرورت کی وجہ تھی وہ تو پی ایم میں دی جو ہے بہت ساری اسوسییشنز ہیں اسوسیشنز کا کوئی خرج نہیں ہے لیکن ویڈی ایس جنیا ڈاکٹرز کی اگر کوئی تنظیم ہے تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس سے اچھی چیزیں لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو کبھی بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مریض کو تڑکتا چھوڑ کے چلا جائے چاہے وہ بھوکھا بھی مر جائے یہ میرا ایمان ہے کیونکہ وقت کم ہے ایک اور سوال میں آپ سے جائے جانا جاؤں گا کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ بہت بڑے ممالک کا نام لیا کہ وہاں پہ آپ پریکٹس کر کے اور پڑھ کے بھی آئے ہیں تو آپ نے فرق کیا دیکھا ہمارے ہاں یہ جو جارہانہ روئیہ ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی بہت وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اوبرورٹ ہے جہاں ان کو دس مریض دیل کرنے چاہیے وہ سو کر رہے ہیں یا پانچ سا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں جسٹی فائن نہیں کروں گا کہ ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ یا کسی بھی نفت کا ایٹیٹیوڈ کیونکہ ایٹیٹیوڈ یہ جاتی چیز ہے جس پہ گورنمنٹ کو کوئی رسورس نہیں چاہیے اخلاق یہ آپ کو ہماری سنت کے رسول میں ہیں اور ہمیں مسلمان ہمیں مریض ہمیں تپڑ بھی مار لے تو ہمیں اس کو دعا ہی دینا ہے اور اس کا بہتر نائج کرنا ہے ایسا تو نہیں ہوتا اگر اب مریض آپ کو تپڑ مارتے ہیں تو پھر آپ جان سے چلے جاتے ہیں مجھے اگر میں آپ کو پروفیسر پرنسپل خدا کی قسم ساتا ہوں مجھے دران ہسپیٹر رہا ہوں کہ دران ایک مریض نے تپڑ مارا کیونکہ بھی ٹوٹ جائی تو کیا فرش پڑا ہے؟ یہ بہت ظاہر ہے درد میں اس طورت میں تھا اس نے کہا کہ مجھے پجانا بھی نہیں ہے کوئی ایسی مسئلہ نہیں بنا میں نے بلکے اس کو سمجھایا اس کو اپنا انتردکشن ترایا تو پیسے سب بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنے شاگردوں کو کو بھی ایسا سمجھائیں اور بڑی اچھی بات ہوگی اگر یہ اخلاقیات رائز ہو جائیں اور ہم جو ڈاکٹر کا تقدس ہے ڈاکٹر کا نتبہ ہے ہم انہیں دیکھیں جس رتبے پہ اسی رتبے پہ وہ رہنے چاہیے کیا ہے جو کاغین صاحب نے کہا ہم نے سی مہینے تیسی جس پر جو میں ہے اچھی عطانی اخلاق دیا کس طرح ڈاکٹر کے انتر اور صرف امکارا میڈکل کہیں اور مولیس کی اپنا ہاتھ ہی کبھی بہت اپنے بام کر دیا ہے جو آپ کو جائے پیویٹ پبلک جو کالوجین پر بلکو جویں کر دیا ہے جو ان کے انترانی سارے جائیں کر دیا ہے اور یہ اسی وجہ کی کیا ہے بہیدر کو انترین کر دیا ہے اور ان میں جو اقلاق کے آج کی شلیم ہے وہ لازلی کر دی ہے اس لیے لازلی کہ جسرا ان کے بارے میں بھی بارے جانتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ا دنشاءاللہ اسی طرح ایٹیوٹ کھین جائے گا اور اور موظف ہونے چاہیے ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے پرسلس میں کوئی پہلی پرپیشن صاحب آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا دکٹر ازال آپ سے جانا چاہوں گے یہ پین سے بھی بنی تھی جو آپ کی پنجاب medical association ہے پین اے وہ بھی بنی تھی لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی clashes ہوئے ہوں لیکن جس طرح سے YDA جس منفی تاثر میں مشہور ہوئی یہ کیا وجہ تھی الحمدللہ پاکستان medical association 1948 سے وجود میں آئی اور ہمارے پہلے سیشن کو کازیازم حمد علی جنار نے چٹا گاؤنگ میں چھیر کیا اور روٹن فوٹسٹیپ سے جو ہمارے بڑوں نے اس تنظیم کو لیے اپنی جدو جوہز سے اس کو ایک مقام اور حیثیت دی ہم اس کے کسٹونین ہیں تو یہ decency legacy جو پی ایم اے میں ہے وہ YDA میں کیوں لیکھ کرتی ہے دیکھیں ایک چیز تو بڑی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت کی حکومت میں خاص طور پر چیف منسٹر پجاب نے جب خود سے ایز چیف ایگزیکٹیو جو کہ ہماری اپلینٹ آثورٹی تھی جہاں پہ ہماری اپلینٹ آثورٹی تھی ہم نے بارہ ان سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ جا کے جب سسپنڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اپیل کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے اچھا ہم کس کے پاس جائیں چیف ایگزیکٹیو تو اپیل آثورٹی ہے نا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہوئی تو ہمارے قوائد و زوابت کے تحت ہمارے ساتھ پرسید کیا جائے انکوری کی جائے اور اگر ہمارا کوئی حق مارا گیا تو ہمارے سے ایمیجیٹی آگے پھر ہیلتھ منسٹر ہماری آثورٹی ہے ہم وہاں اپیل کریں اگر وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی دن وی گو تو چیف ایگزیکٹیو آف دی پروینس وہ سٹیٹ پہ جہاں پہ بھی جاتے تھے دورے پہ جہاں کے وہاں پہ کھڑے کھڑی وہاں پہ جو سینئر موسٹ ہمارا تو کیا ہزار سب جو پی ایمی کو راستہ ملے سی ایم کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا کیا وائی ڈی اے کے دورے حکومت میں وہ سیم سی ایم تھے نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو دروازہ ملا یا نہیں ملا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو اس حالت میں جس حالت میں وہ ایجیٹیٹ کرتے تھے قبول کر لیا ان کو ٹیبل پہ لے کر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات یہ کوئی بری بات نہیں ہے وائی ڈی اے کو کیوں نہیں لے کے بیٹھتے تھے وائی ڈی اے کے ساتھ تو بیٹھتے تھے ہم یہی تو کہتے ہیں پچھلے ڈھائی تین سال سے ہمارے ساتھ تو ماضی کی حکومت کے ساتھ کوئی سنجیدہ مذاکرات نہیں ہوئے انہوں نے ہمیں بالکلی ایک سائٹ پر اگنور کر دیا کہ شاید ہم نے عمران خان صاحب کو اپنے پلیٹ فارم سے ان کی ہیلتھ پولیسی کے لیے انوائٹ کیا الحمدللہ وہاں تشریف لائے دیر ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہم نے لاہور میں اکٹھے کیے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی پولیسی ہمیں دی اس سے پہلے ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دو ہزار آٹھ میں انوائٹ کیا ایسا نہیں ہے ہم ایک کنٹی وائٹ اور اس سے یہ تاثر پڑھا کہ آپ سپورٹ کرنے جائے یہ ان کو بدگمانی ہوئی کہ شاید ہم لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور اس وجہ سے یہ جو ہم نے وائی ڈی اے کا زوال دیکھا اس وجہ سے حکومت کے ساتھ جو کلیشز کے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم کسی کے زوال یہاں اس کی بات نہ کریں جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اس کو معاشرتی طور پہ بھی اور ہمارے ڈاکٹر وراد جی کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھا گیا اور ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی دنوں میں چونکہ اب ہیلتھ منسٹر ان کے اپنے گھر سے ان کی استاد ہیں ڈاکٹر ہیں اب ان کے لیے ایکسیپٹنس بڑھ چکی ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہ چیز وہ غلطی ہے جو بازی میتھ ہیں ہم ان کی فوج کے سپاہی ہیں ہیلتھ کے بدار میں جو لڑائی لڑی انہوں نے اب آپ نے کیونکہ سی ایم کی بات چھیڑی ہے تو مہجودہ سی ایم کا کیا آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں وہ بلاتے ہیں آپ کو کبھی مٹنگ ہوئی ابھی تک دیکھیں ابھی تک ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے کہ انہوں نے ہر مہکمے کے وزیر کو جو اٹانومی دی ہے جب یہاں پر ہی ہمارا ایڈریسل ہو جاتا ہے تو ہماری ان کے پاس جانے کی صورت باقی نہیں بچی ابھی تک لیکن کوئی سٹیج اللہ نہ کرے ایسی آئے تو ہمیں امید ہے کہ چونکہ وہ جس پارٹی سے ہیں انہوں نے ایک انصاف کا نعرہ لگایا تبیلی کا نعرہ لگایا یہ ساری چیزیں ہماری ایک سیجل ہیں ہنیف صاحب میں یہ آپ سے جانا چاہوں گے کہ ابھی تک جس بھی ایسیو کے پر ہم بات کرتے ہیں ہمیں کسی پارٹیسپینٹ نے یہ نہیں کہا کہ اسمان بوزار صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی اور فلا میٹنگ میں ہم ان سے دسکشن کر کے آئے ہیں تو اسمان بوزار صاحب کھول کیوں نہیں رہے ہیں اور میٹنگز کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ریپرزنٹیٹیو ہیں متعلقہ شعبوں کے ان کو کیوں دعوت نہیں دیتے نیگوسییشن کے لیے یا پھر پوپوزار کے لیے یا پھر بات چیت کرنے کے لیے ہنیف صاحب جی مدیہ اعلان خان صاحب کے وین اور اسمان بوزار صاحب کے ہدایت پہ ڈاکٹر صاحبہ اور میں اس وقت کوئی میرے خیال زلہ ایسا نہیں ہوگا جس کا ہسپیٹل ہم نے وزٹ نہ کیا ہم نے کئی ہسپیٹل وزٹ کیے اور یہ جتنی بھی پالیسیز چاہ رہی ہیں ہم نے سب سے پہلے ہم نے ایمرجنسی کو بہتر بنانے کی ہمارے ان وزٹ سے ڈاکٹر کی اویلیبیلٹی بہتر ہوگی ہے میں رات کے بارہ بجے ہوئی اپر پہنچا تو ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھے تو میں نے پھر جب ان سے پوچھا کہ جناب ڈاکٹر سے تو انہوں نے کہا ہمیں یہ تبدیلی محسوس ہوئی ہے ٹھیک کہ ڈاکٹرز تو ملتے ہیں ڈاکٹرز تو ملتے ہیں کہ اس ایمرجنسی کی صورت میں کوئی پروفیسر ملتا ہے اس رائم رات کے وقت جی میں رات کو جب میں پہنچا تو روشٹر کے مطابق تمام ڈاکٹر اور پروفیسر موجود تھے پروفیسر کیونکہ آن کال ہوتے ہیں پروفیسر آن کال ہوتے ہیں اگر ایمرجنسی میں آپ ان کو کال کریں تو وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو میں یہ بات بتاؤں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ میں جس طرح ڈاکٹرز سب بتا رہے ہیں جب وہ وزٹ پہ جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو موطل کر کے ہی آتے تھے موطل نہیں کیا آپ نے کسی کو ہمارے ان وزٹ سے ایمرجنسی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے ہم نے وہاں پہ اگر کہیں پہ کسی کی کمی کوتائی پائے گئی تو ان کو ہم نے وارننگ دی ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اور ہم ملکے ہمارا مقصد ہے کہ پیشنٹ کو بہترین تیبی سہولیات کی فراہمی پیشنٹ کو ریلیف فراہم کرنا چلے ایک کیونکہ آپ مشیر ہیں وزیراعہ پنجاب کے یہ سوال کا جواب کرکلی دیجئے گا کہ اسمان بزدار صاحب بلاتے کیوں نہیں انٹریکٹیو کیوں نہیں ہیں وہ اتنے اسمان بزدار صاحب بالکل آویلیبل ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر سی ایم کی بات کی جائے تو وہاں پہ اگر ایک پی این کے ٹرانسفر سے لے کے اگر ہائی افیشل تک آپ کے سی ایم سیکٹیریٹ سے ہوتا تھا اب ہر ایم پی اے وزیراعہ ہیں اور وزیراعہ کے دروازے کھلے ہیں پہلے سی ایم کو ملنے کا خواب ہوتا تھا اب ایک عام آدمی بھی حنیف صاحب کیونکہ لائس مینے چل رہا ہے لائس مینے چل رہا ہے پروگرام کا تجاد کادمی صاحب یہی سوال جو میں نے حنیف صاحب سے پوچھا کہ سی ایم پنجاب اسمان بزدار صاحب میں کتنے اوپن ہیں نیگوسیشن کے لیے مذاکرات انٹریکشن کے لیے ابھی تک کس کس کو انہوں نے دعوت دی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محکمہ صحت ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ٹیکنو کریٹ ہیں اس وقت جو سبائی وزیریں صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین آشت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ادھر ادھر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سمجھتی ہیں کہ ہیلتھ کے سسٹم کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور اس کو کس طرح آگے لے کے جلنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نصاب کے اندر سوشل سائنسز کے مضمون شامل کر کے یونگ ڈاکٹر کو تربیت دی جائے گی یہ اخلاقی اقدار کی تو یہ تعلیم ہوگی تربیت بھی ہوگی تربیت بھی ہوگی بہت اچھا سوال پوائنٹ آپ نے ریس کیا ہے ناظرین ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ جو سینئر ڈاکٹرز کی نجی پریکٹس ہے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہوگا اس لاکیات کے حوالے سے جو نصاب میں شامل کی جائیں گی باتیں وہ کیا ہوں گی پوراں گریجویٹ پاکستانی ڈاکٹرز ان کے لیے کیا اپرچونٹی اور مستقبیل ہے یہ تمام چیزیں ہم نے آج کے پروگرام میں شاملے گفتگو کی ہیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تمام مہمانوں کا مشکریہ دا کرتی ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ